اکرام اللہ اہمیت کا حامل اس کے استعمال سے صحت پر بہت سارے طبی فائد حاصل ہوتے ہیں چکوترے کے صحت پر منفی اثرات غزائی ماہرین کے مطابق چکوترہ وٹیمن سی کی بھرپور مقدار ہونے کے سبب سردیوں میں وائرل انفیکشن موسمی بیماریوں سے دور رکھتا ہے اور قوت مدافعیت کا مضبوط بناتا ہے ماہرین کے مطابق تحقیق میں یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ چکوترے کے روزانہ استعمال سے جسم سے اضافی کلیسٹرول کی مقدار پندرہ فیصد تک کم ہو جاتی ہے اور بھوک میں بھی کمی واقع ہوتی ہے مگر اس کے زیادہ استعمال یا جوس پینے کے نتیجے میں صحت پر فائد کے بجائے نقصان زیادہ آ سکتے ہیں ماہرین کے مطابق چکوترہ میدے میں تضابیت کو پیدا ہونے سے روکتا ہے نظام حازموں کا مضبوط بناتا ہے اس کا استعمال کینسر سے متاثر خلیوں کو پورے جسم میں پھیلنے سے روکتا ہے اور اس کے خلاف غیر معمولی مدافعیت بھی پیدا کرتا ہے شگر کے مریض یا پھر صحت مند افراد بھی ایک وقت میں اس پھل کو آدھا استعمال کر سکتے ہیں چکوترے کے استعمال کے نتیجے میں پیٹ کے کیڑوں کا خادمہ بھی ممکن ہو جاتا ہے ماہرین کے مطابق یہ پھل فائد سے بھرپور ہے مگر اس کا غلط استعمال نقصان لے ثابت ہو سکتا ہے ماہرین کا کہنا ہے غزائیہ سے بھرپوری اس پھل میں بہت کم قیدوریس پائی جاتی ہیں مگر اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ وزن میں کمی کے لیے اس کا دن میں ایک سے زائد پھل کے استعمال شروع کر دیا جائے اس سے حاصل کیا گیا جوس بھی وزن کم کرنے کی بجائے مزید بڑھا بھی سکتا ہے غزائی ماہرین کے مطابق چکوترہ بھوک کنٹرول کرتا ہے مگر اس صورت میں اسے گودے سمیت کھانا ضروری ہے وزن میں کمی کے لیے آدھی مقدار میں کھانا مفید ثابت ہوتا ہے جبکہ چکوترے کو مکمل ایک وقت میں کھانے سے فوائد کی بجائے نقصانہ زیادہ سامنے آ سکتے ہیں تحقیق کے مطابق مٹاپے کے شکار افراد جو کھانا کھانے سے قبل آدھا چکوترہ کھاتے ہیں وہ اس پھل کو لاستعمال کرنے والوں کے مقابلے میں زیادہ جثمانی وزن کم کرنے میں کامیاب ہوتے ہیں اس کے استعمال کے نتیجے میں بارہ ہفتوں میں چھے کلو تک وزن کم کیا جا سکتا ہے ماہرین کے مطابق یہ پھل خود جثمانی وزن میں کمی نہیں لاتا مگر غزا کے طور پر اس کا ایک وقت میں آدھا استعمال کرنا سود مند ثابت ہوتا ہے اگر کوئی فرد ڈپریشن ہائپر ٹینشن کا مریض ہو اور روزانہ کے بنیاد پر دعائی لے رہا ہو تو ایسے افراد کو گریپ فروٹ کے استعمال سے قبل اپنے معالج سے مشورہ کرنا چاہیے چکوترے کا استعمال ادویات کے اثرات کو بدل سکتا ہے اس میں موجود سیٹرک ایسٹ داتوں کی صحت خراب کر سکتا ہے لہٰذا اسے کھانے کے فوراں بعد کلی کرنا کمزور گردوں والے افراد کے لیے یہ بھل تکلیف کا باعث بھی بن سکتا ہے مجھے یقین ہے آج کی یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی اگر آپ پہلی مرتبہ میرے چینل پر ترشیف لائیں تو میرے چینل کو سبسکرائب ویڈیو کو لائک اور اپنوں میں ضرور شیئر کیجئے گا آپ کی دعاوں کا طلبگار آئندہ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ